خبروں کا سلسلہ بڑھاتے ہوئے انتہائی افسوسنا خبر شامل کرتے ہیں گجران والا سے جہاں پر سکر رشتداروں کا خون سفید ہو گیا وراثی جائداد کا حصہ لینے پر ناراض بھائیوں کا بہنوئی اور بھانجوں پر حملہ متعدد زخمی مقدمہ درجت تھانا لدے والا کے حیلہ کار انصاف کی راہ میں رکاورٹ بن گئے اس پر مزید جانت ہے اپنے نمائندے میاں نظیر سے جی نے ذریب بتائے گا کہتے ہیں صلاحات ہم کے پاس متعدد زخمی مقدمہ درجت تھانا لدے والے کے حیلہ کار انصاف کی راہ میں رکاورٹ بن گئے ملدمان کو کھلی چھٹی دے دی ملدمان دوسری بار حملہ آور ہو گئے متاثرہ فیملی کا پولیس کے ادم اتعاون پر اتجاج آر پیو سی پیو سے فل فور نوٹس لینے کا مطالبہ تفصیلات کے مطابق تھانا لدے والا ورہج کے علاقہ بغڑے والی خرد کے ریاشی محمد اسلم راجپود کی والدہ کو گراست میں چند اکر زمین ملی حیصہ لینے پر بھائی اپنی مشیرہ سے نراد ہو گئے اور اسی رنجش کی بنا پر ملدمان امجد وکیل جمیل سلیم پہستران عبدالگفور منیر والد جمیل شکیل والد وکیل ٹکے خان پھول خان قدیر تنویر پہستران جمیل وغیرہ نے خیتوں میں کام کرتے ہوئے محمد اسلم اور مبشر نظر پر ڈھنڈے سوٹوں وغیرہ سے حملہ کر کے انہیں زخمی کر دیا اور نگدی وہ بیل فون چھین کر لے گئے اور خطر لاکھ نتائج کی دمکیاں دیں جس بابت تھانا اللہ دیولہ وڑی آج میں مقدمہ نمبر سات سو پچاسی دیلے دفعہ تین سو سینتی ایف فور تین سو سینتی ای ٹو تین سو سینتی ایل تین سو سینتی ایف ون ایک سو سنتالی ایک سو اننجا تے بے درج ہو گیا تاہم مرزین علاقہ نے صلاح کی گئے سے تھانا سے وقت لے لیا مگر اس کے باوجود ملدمان مسئولہ خاندان پر دوبارہ حملہ ور ہو گئے اور اہل اہلیان علاقہ نے بیج بچاؤ کروایا متاثرہ خاندان نے الزام عائد کیا کہ تھانا اللہ دیولہ ورائد کے اہلکاروں نے ملدمان سے مبینہ ساتھ باپ کر کے انہیں کھلی چھٹی دے رکھی ہے جس کی وجہ سے ملدمان دوبارہ دیدہ دلیری سے حملہ ور ہو گئے متاثرین نے آر پیو اور گجرانوالا سی پیو گجرانوالا سے اپیل کی ہے کہ وہ مقدورہ صورتحال کا نوٹس لیں ملدمان کو فلفور گرستار کر کے کاروائی عمل میں لائی جائے اور ہمیں ان سے جانی و مالی تحفظ فرام کیا جائے جی وہ ہو چکے نظرہ میں تفصیلات سے اگاہ کرنے کے لئے